عوض باللہ من الشتان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہت رہن والا ہے ویلکم کرتا ہوں ایم بھی فوڈ سیکرٹ میں ہاں جی یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ بہت ہی بہترین اور زبرز پلاو ہمارا تیار ہو چکے چکن پلاو یہ دیکھیں جی بہت ہی زبرز اور بہترین تیار ہوئے انشاءاللہ بہت مزا آئے گا چلیں جی ریسپی کے طرف چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں اتنا بہترین ریسپی ہم نے بنائی کیسے اور کن مثالوں سے ہم نے بنائی ہے چلیں جی ریسپی کے طرف چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاں جی پین ہمارا گرام ہو چکے اب یہاں پر میں ایس کمبر کوکنگ آلائٹ کر دوں گا تقریباً دیڑھ سو گرام کوکنگ آلائے ڈیڑھ گیرے چاور کے لیے آئل گرام ہو چکے اب یہاں پر پیاز ہے ہاں جی لائٹ براؤن ہونے تک پیاز کو پکنے دیں گے یہ دیکھیں جی کچھی باسپتی چاور ہے بہت زبرس اور خوشبودار چاور ہے اس کو جو ہینا آدھے گھنٹے کے لیے اچھی طرح دھوکے بھیگ ہو دیں گے اس کو پہلے چک کر لیے اس کے اندر پتھر کنکر کچھ بھی نہیں ہے ہاں جی دیکھیں پیاز ہمارے براؤن ہو چکے اب یہاں پر میں اس کے اندر ایک چمچ لال مرچے ایک چمچ گرامی سال ہے ایک چمچ کھٹا و دھنیا ہے کالی مرچی ہے نمک ہے اور گرم مسالہ مکس ہے یہ ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح بھون لیں گے مسالے کو اچھی طرح بھون لیں کے بعد یہ دیکھیں جی میڈیم فلیم پہ مسالے کو اچھی طرح بھون لیں ہاں جی یہ دیکھیں مسالے کو اچھی طرح بھون لیں اب یہاں پر میں اس کے اندر پانی کا چھٹا لگا دوں گا اس سے جانا مسالے کے اندر جو دی کا چھپان ہوتا ہے وہ پک جاتا ہے بہترین ہاں جیے دیکھیں مسالہ ہمارا اچھی طرح پک چکا ہے اب یہاں پر میں ادھرک لسن کا پیس دو سے پین چمچ ایٹ کر دوں گا اب یہ دیکھیں اب یہ مسالے کو بھی اچھی طرح مکس کر لیں گے ہاں جی اب یہاں پر میں اس کے اندر تماتر ایٹ کر دوں گا اب تماتروں کو اچھی طرح پکا لیں گے ہاں جی یہ دیکھیں تماتر ماشاءاللہ پکے ہیں اچھے طریقے سے یہ دیکھیں اب یہاں پر میں اس کے اندر دیکھیں کتنا بھیترین ہماری مسالہ کیا رہو تو گئی بہت زبرت اب یہاں پر میں اس کے اندر چکن کو اچھی طرح دھولیا تھا اور اس کو پانی اس کو بھین کر لیے یہ دیکھیں گے یہاں پر میں بیٹھ کلو چاوے لیں دو کلو چکن ہیں اب یہاں پر چکن پورا ایڈ کر دیں گے اور چکن ایڈ کرنے کے بعد اس کو جو ہے نا میں کور نہیں بند نہیں کروں گا یہ دیکھیں گے ہاں جی چک کرتے ہیں یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ چکان ہمارا اچھے طریقے سے بھون چکا ہے بہت زبرست طریقے سے اب یہاں پر میں اس کے اندر دہی آئیڈ کر دوں گا تقریبا ڈیڈ بھو یہ دیکھیں بلکل فریش دہی ہے اب اس کو اچھے طرح پھر بھون لیں گے دہی کو ہاں جی دیکھیں چکن اچھے طرح پک چکی ہے اب یہاں پر میں اس کے اندر پانی آٹ کر دوں گا دہی بھی اچھے طرح پک چکی ہے یہ دیکھیں اب اس کو میں کور کر دوں گا اور پانی بوائل آنے تک اس کو کور رکھیں گے آن جی دیکھیں 20 سے 25 میں چاولوں کو میں نے بھگو کے رکھ دیا تھا اب اس کو ڈرین کر لیا جب تک پانی بوائل ہوتا ہے اس کو ڈرین کر کے رکھ دیا آن جی دیکھیں پانی کو بوائل آ چکا ہے لیکن اس میں نمک تھوڑا کام ہے میں نمک ایڈ کر دوں گا جب پانی آپ ڈال دیں اور پانی کے اندر نمک چیک کریں اگر جو اینان 2 کلو چاول ہیں تو 3 کلو پانی ڈالے گا یہ پانی 3 کلو کیونکہ دہی بھی ڈال ہے اور اگر چاول آپ کے 1.5 کلو ہے تو اس حبہ 2 کلو پانی ڈالیں گے لیکن اگر آدھا گھنٹہ بھگو کے رکھیں گے اس حساب سے ہے باقی یہ کچھی باسپتی کے لیے چاول ہے باقی پکی میں تو ہے نا برابر پانی ڈالتا ہے 1 کلو چاول ہے تو 1 کلو ہی پانی ڈالے گا لیکن اس میں اس کو پہلے بھگو کے رکھنا چاہیے 1-2 گھنٹے منیمم پکی کو اور کچھی کو جو ہے نا آپ نے منیمم 25 اور میکسیمم 30 منٹ ہاں جی یہ دیکھیں نمک مارا برابار آ گیا ہے پانی میں اب یہاں پر میں ہری مرچ چیٹ کر دوں گا آپ ہری مرچ پہلے بھی ڈال سکتے ہیں میں اس لیے بعد میں ڈالتا ہوں تاکہ یہ جب اس کو دم ہے تو پک جائیں اگر پہلے ڈال دیں گے تو بہت زیادہ پک جاتی ہیں پھر وہ ملتی بھی نہیں ہے اب یہاں پر میں اس کے اندر چاول بھی اٹھ کرتا جاؤں گا تھوڑے تھوڑے کر کے یہ دیکھیں ہاتھ کی مدد سے باقی جو چاول ہیں جو بچگیاں ٹب میں وہ بعد میں ڈال دیتا ہوں یہ دیکھیں جی اس کو پھر چاول ڈالنے کے بعد اس کو دم بلکل نہیں دینا ڈکنا بلکل نہیں دینا کھولا ہی رکھنا ہے تاکہ چاول اچھے طریقے سے پک جائیں اور زیادہ نہ پکیں اس لیے ڈکنا اس کا نہیں دینا ہوتا ہے کیونکہ ہم لوگ برابر پانی ڈالا ہوئے ہاں جی ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی اب یہ بلکل سو گئے ہیں اب یہ اس کو میں دم پہ لگا دوں گا اور اس کو 10 سے 15 منٹ دم پہ لگا دیں گے یہ دیکھیں جی اس کو فلم میں نے میٹیم کر دیا 10 سے 12 منٹ اس کو مینمم اس فلم پہ رکھنا ہے ہاں جی دیکھیں 10 سے 12 منٹ ہو چکے ہیں اب یہاں پر یہ دیکھیں دھوئے نکلنا شروع ہو گیا اب میں اس کا سٹوپ بند کر دوں گا ہاں جی دیکھیں 12 سے 15 منٹ ہو چکے ہیں اب یہاں پر یہ چاولوں نے دھوئے نکلنے شروع ہو گیا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے چاول دم مکمل ہو چکا ہے اب اس کا سٹو بند کر دیں گے اور اس کو دس منٹ ایسے چھوڑ دیں گے دس منٹ کے بعد اس کا دم اوپن کریں گے ہاں جی دس منٹ ہو گیا ہے اب اس کا دم اٹھائیں گے ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی کتنا بہترین اور زبرس پلاؤ ہمارا تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں جی اکیلا اکیلا چاول ہے بہت ہی زبرست اور بہترین تیار ہوئے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ اب بھی اس ریسیپی کو اپنے گھر پر ضرور ٹرائی کریں انشاءاللہ بہت مزا آئے گا اس کے ساتھ یہ ریسیپی کا اکستان کرتے ہیں انشاءاللہ نیکس ریسیپی کے ساتھ پیرا زیر خدمت ہوگے تب تک اپنا اپنی فیملی کا اپنے رسیداروں کا خیال رکھیں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی